پرنسپل سیٹ بنایا تھا اور اسی سے زڑی اس وقت کی بڑی خبر سامنے ہیں جبلپور سے اس وقت کی بڑی خبر جہاں ہائی کورٹ سے پرنسپل سیٹ شب دھتانے کا معاملہ ہے اور ساتھی اس میں رجسٹرار جنرل کے آدیش کو ہائی کورٹ پر چنوٹی دی گئی لیکن فیلال ناغرک اوبوکتہ مارک درشک منچ نے ایک یا چکا دائر کی اور راشپتی کے آدیش کو ہائی کورٹ رجسٹرار جنرل رد نہیں کر سکتے تو راشپتی نے جبلپور ہائی کورٹ کو پرنسپل سیٹ بنایا تھا اور ایسے میں اسی سے جڑی یہ اس وقت کی بڑی خبر تو لگتار اس بڑی خبر پر ہم بنے ہوئے ہیں جبلپور سے خبر جہاں ہائی کورٹ سے پرنسپل سیٹ شب دھتانے کا یہ پورا معاملہ ہے جس میں رجسٹرار جنرل کے آدیش کو ہائی کورٹ میں چنوٹی دی گئی ہے پہ ساتھ ہی ساتھ اس میں ناگرے کو بھوکتا مارک درشک منچ نے ایک دائر کی ہے یا چکا اور راشپتی کے آدیش کو ہائی کورٹ رجسٹرار جنرل نہیں کر سکتے اور راشپتی نے جبلپور ہائی کورٹ کو پرنسپل سیٹ بنایا تھا اور اسی سے جڑا یہ پورا معاملہ دراصل سامنے آیا ہے اور اب ہائی کورٹ سے پرنسپل سیٹ شبد کو ہٹانے سے جڑا یہ پورا معاملہ نظر آ رہا ہے راشپتی کے آدیش کو ہائی کورٹ رجسٹرار جنرل دراصل اس میں کیونکہ یہ پورا معاملہ سامنے آیا ہے کیا پوری جانکاری ہے پرنسپل سیٹ شبد ہٹانے سے جڑا یہ معاملہ جنہ دیاج کا جو ہے وہ ہائی کورٹ میں دائر کی ہے اور ساتھ طور پر حوالہ جو ہے یہ ہائی کورٹ میں دیا گیا ہے کہ راشپتی کے آدیش کو ہائی کورٹ کے رشترار جنرل رد نہیں کر سکتے کیونکہ راشپتی نے 17 اکٹوبر 1956 کو آدیش جاری کر جبلپور ہائی کورٹ کو پرنسپل سیٹ بنایا تھا اور ایسے میں جب ابھی 8 اکٹوبر کو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا اور موقع پیٹ ہٹ آیا گیا تو کہیں نہ کہیں یہ صحیح نہیں ہے یہ یاج کا میں ترک دیا گیا ہے اور اب کیونکہ یاج کا میں یہ بھی کہا گیا جبلپور کی ایک پہچان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہائی کورٹ کی پرنسپل سیٹ کی بجے سے ہے تو کہیں نہ کہیں پہچان بھی جو ہے وہ جبلپور کی گم ہوگی اور پوری یاج کا کو ایکسپٹ کر لیا گیا ہے اور اب جلد ہی اس پورے معاملے پر سنوائی ہوگی دیکھنا ہوگا اس پورے معاملے پر دیتا ہے اور یاج کا کرتا کی طرف سے اور کیا کچھ پر رکھے جاتے ہیں تو راشپتی نے جبلپور خائی کورٹ کو پرنسپل سیٹ بنایا تھا اور اسی سے جڑا یہ پورا معاملہ سامنے آیا دراصل اس شبد کو ہٹانے کا یہ پورا معاملہ ہے موسیقی موسیقی